اوم یہ کونڈلنی شکتی آتی کہاں سے ہے ہے کیا دیکھیں اس کو جاننے کے لئے ہمیں منشی شریر کو جاننا ہوگا جب اس انسار کو جیون دیا گیا تو اس جیون دینے والی شکتی کسی کو نظر نہیں آئی پر ہاں محسوس کی گئی کہ یہ شریر میں آتی ہے شریر کو چلاتی ہے لیکن جب منشی شریر کو چھوڑ دیتی ہے تو منشی شریر مرتی کو پرابت ہو جاتا ہے یہ صرف منشی شریر ہی نہیں بلکہ بھرمان کی ششتی کی ہر چیز اسی کے اشارے پر چل رہی ہے اور اسی کے اس دارے پر سنچالت ہو رہی ہے سورے کو اپنے نیم سے نکلنا ہی ہے چندرمہ کو نیم سے پندرہ دن میں دھٹنا ہے اور پندرہ دن میں بڑھنا ہے ریتوں کو نیم سے اپنے سمیں پر آنا ہے تو یہ پتہ چلا جیے یہ شکتی سنسار کو چلا بھی رہی ہے اور سنچالت بھی کر رہی ہے رشیو منیوں نے اپنی تپسیا سے اسے جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا ہاں ایک ویدود شکتی کا بھنڈار ہے جہاں سے ہر سمیں کرنٹ پرواہید ہو رہا ہے اور ہر جڑ جیتن جتنے بھی پرکار ہیں سبھی اسی کی دھارہ پر چل رہے ہیں انہوں نے اس شکتی کا نام اشور رکھا اور اسے اپنے مستکس میں دھارم کیا ایسا کرنے پر ان کے ہردے کے دیئے جل گئے انہوں نے اسے آگے اپنے ششوں میں پرکارشت کیا اور اس طرح سے یہ پرمپرہ چل پڑی دیکھیں یہ شریع میں پربیش کب کرتی ہے جب بچہ ماتا کے گرب میں پربیش کرتا ہے تو اسی سمیں یہ شریع میں پربیش کر جاتی ہے اور شریع کی رچنا کرتی ہے شریع کو جیون دینا شروع کر دیتی ہے اور اس طرح سے مرتی تک وہ اس جیون کو اس شریع کو چلاتی رہتی ہے اب یہ شریع میں پربیش کہاں سے کرتی ہے دیکھیں شریع میں نو دوار ہیں دو آنکھ دو ناکھ دو کان ایک مو اور دو شریع کے نچے آنکھ لیکن اس کے علاوہ شریع میں ایک دسمش دوار بھی ہے جسے صرف اپنے گرو جن ہی بتا سکتے ہیں لیکن سند لوگ مونی جنو نے اس کا بارے میں بتایا کہ یہ منشی کے چوٹی والے ستان پر ستیت ہوتے ہیں دونوں آنکھوں کے پیچھے مستقش میں پس یہیں سے یہ پربیش کرتی ہے اور پوری شریع کو سنچالت کرنا شروع کر دیتی ہے جب یہ شریع میں جوٹی والے ستان سے گھستی ہے تو یہ ریڑ کی ہڈی کے ساتھ چلتی ہوئی دھارہ کی روپ میں نیکی آنا شروع کرتی ہے اور ریڑ کی ہڈی کے نچھلے ستان تر تہہر کر وہیں سے یہ واپس اوپر اٹھ کر اسی دسمش دوار سے باہر کی طرف نکر جاتی ہے اس طرح سے جب سنت جنہوں نے دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پرکاش یہاں ہمیں دو دھار نظر آ رہی ہیں ایک پرکاش سے تیج پرکاش ہوئی ہے اور ایک اندھکار سے بھری ہوئی تم سے بھری ہوئی ہے بس اسی کا نام کندلنی شکتی ہے لیکن جب یہ دھار شریع میں پرش کرتی ہے تو کچھ ستھانوں پر یہ اپنا بشام کرتی ہے رکھتی ہے اور اس کے بعد یہ دھیری دھیری نیچے آتی جاتی ہے اور جتنے جگہ یہ تھیرتی ہے اتنے جگہ پر چکر بن جاتی ہیں اس طرح سے کہا جاتا ہے یہ چکر ہیں لیکن ایک منوشی کے شریع میں ایک سو چودہ چکر ہوتی ہیں اور جن میں سے ایک سو آٹھ چکر ایسی ہیں جنہیں ہر شریع میں اپنا کارے کرنا ہی ہیں اسی لئے جب کہا جاتا ہے کہ کسی کو منتر کا جاب کرنے کے لئے تو اس سے کہا جاتا ہے ایک سو آٹھ بار کرو تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک سو آٹھ چکروں میں جا کر منتر اپنا کارے کرے گا اور جس مقصد کی فورتی کے لئے اس منتر کا جاب کیا جا رہا ہے وہ ان ایک سو آٹھ چکروں پر تھکا دے گا اور ہمارے اس کارے کی فورتی ہونے کی سمبھاونا بن جائے گی کسی کے ایک سو چودہ کی ایک سو چودہ چکر اگر کھل جاتے ہیں تو وہ تو سمجھو کی پرماتما کا روس ہو گیا پرماتما ہی ہو گیا لیکن صدھارن طور پر موٹا موٹا جو جان دیا جاتا ہے وہ ہمیں ان ساتھ چکروں کو ہی دیا جاتا ہے اور یہ ساتھ چکر بھی اپنی سبت اوشتہ میں رہتے ہیں تو آگی کی چکروں کی جانکاری کنونی شکتی کی جانکاری میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دوں گی